ارمی اکمہ ترمیم بیل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا پارلیمانی کمیٹی کچھ دیر ویب پھر سر جوڑے گی حکومتی عراقین آپوزیشن جماعتوں کو اعتماد ملیں گے وزیر اعظم کی زیر صدار تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا سرکاری ٹی وی پر وزیر اعظم کا بیوروکریٹ سے خطاب اور لائن کٹ گئی عمران خان کا خطاب کس نے بند کر آیا؟ سرکاری ٹی وی وزیر اعظم کے ماں تحت نہیں تو کس کے ماں تحت ہے؟ وزیر اعظم کا چیرمن نیپ سے رابطوں کا بھی اعتراف اساس جاتو اور منی لانٹرنگ کیس لاہور کی احتساب دالف میں حمزہ شہباز کو آج پیش کیا جائے گا قبل ایم ایو کالیج سے لے کر سیکیٹیریٹ چاک تک دونوں طرف کی روڈ کنٹینر لگا کر بند کر دی گئی چودی شگر ملز کیس میں یوسف عباس کو پیش کر دیا گیا میاں نواز شریف کا روائل برامٹن ہسٹیال میتی بی موئینا سابق وزیر اعظم کے پلیٹ پلیٹ سبھی تک مستحکم نہیں ہوئے ڈاکٹرز کو امریکہ سے زہر خانی کی ٹیسٹ کی ریپورٹ کا انتظار نئے سال میں مہنگائی کے جھٹکے یوٹیلیٹی سٹورز پر ککنگ آئل گھی اور دودھ مزید مہنگا ککنگ آئل چار روپے اور دیسی گھی کی قیمت میں فی کلو سو روپے اضافہ دودھ کی قیمت بھی بارہ روپے بڑھ گئی سکھر میں عمارت گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد چھے ہو گئی ملبے سے مزید ایک لاش نکال لی گئی دو خواتین اور بچوں سمیت چار افراد اب بھی لا پتا سولہ زخمی افراد ہسپتال میں زیر ایلاش ملک بھر میں سردی کوئٹا میں بارش پہاڑوں پر برف باری سکردو کا پارا منفی دس تک گر گیا گوپس میں منفی آٹ پگرو دستور میں منفی پانس ریکارڈ خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بادل برس نکبیش گئی کراسی میں ڈاکو بے لگام احسن آباد میں ڈاکو کی گھر میں لوٹ مان موزم اہل خانہ کو یہ غمال بنا کر زیورات موبائل فون اور نگدی لے کر فرار بغداد کے ائرپورٹ پر راکٹ حملہ عراق کی پاپلر موبیلیزیشن فورس نے اپنے پانچ اہلکاروں کی حلاقت کی تصدیق کر دی ایران کی القدس فورس کے سینئر کمانڈر میجر جنرل کاسم سلمانی بھی مارے گئے اور حضرت شاہ رکنے عالم کے ارس کا آز آخری روز قومی کانفرنس کے اختیامی نشست ہوگی صدارت شاہ محمود قریشی کریں گے زائرین کی بڑی تعداد کے مزار پر حاضری سخت سیکیورٹی کے انتظامات موسیقی